برسات شروع ہوتے ہی زہریلے جیو جنتو خاص کر ساپ بلوں کے باہر آ جاتے ہیں پانی سے بچنے کے لیے یہ انسانوں کی بستی اور گھروں کی اور رخ کرتے ہیں ایسے میں سرپ دنش کی گھٹنائیں بڑھ جاتی ہیں ساگرزلے میں بھی پچھلے کچھ دنوں میں بیس سے زیادہ لوگ جان گوا چکے ہیں لیکن اب ساودھان اور سترک رہنی کے ضرورت ہے ہیرو ایچ ایف ڈیلکس سیلف اسٹارٹ مائی آر ٹیو بیما سہیت چار ہزار روپے کے باپر ڈسکاؤنٹ کے بعد اب ستر ہزار پانچ سو روپے میں آج ہی ایف ڈیلکس خریدیں تاکہ سرپ دنش سے بچا جا سکے 32 سال سے ساپ پکڑنے کا کام کر رہے ایکسپرٹ اکیل بابا ساپوں سے بچنے کے خاص نسخیں بتائے ہیں برسات میں سب سے پہلے تو اپنے گھروں کے آس پاس پھیلی گندگی اور کوڑے کچرے ایوم کبار کو ہٹا دینا چاہیے کیونکہ یہ جیو جنتو ایسے ہی جگہوں میں جا کر آسرا بنا لیتے ہیں بارش ہونے کی وجہ سے ان کے بلو میں پانی بھر جاتا ہے مجبوراً انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے پھر بارش سے بچاؤ کیلئے اس طرح کی جو سوکھی جگہ ہوتی ہے وہاں پر آ جاتے ہیں اب اگر کبھی آپ کے گھر کوئی جیو گھس گیا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے تو گھبرائے نہیں دور سے اس پر نظر بنائے رکھے کیونکہ انہیں بھی اپنی جان پیاری ہوتی ہے وہ خود بچتے ہوئے بھاگتے ہیں اگر آپ کے مکان میں ساپ کو گھستے دیکھا ہے اور وہاں آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے تو جس کمرے میں آپ نے اسے جاتے دیکھا ہے وہاں چونہ پاوڈر ڈال دیں پاوڈر ڈالنے کی وجہ سے اگر وہاں نکلے گا تو اس کے نشان مل جائیں گے یا وہاں کس طرف گیا ہے یا بھی پتا چل جائے گا اس کے وجہ سے سنیک کیچر آ کر اسے پکڑ لیں گے اس کے علاوہ آپ اس کمرے میں مرچی کا دھوان بھی کر سکتے ہیں اس سے وہاں باہر نکل کر بھاگے گا اور اس کا پتا چل جائے گا مطلب جو ہے نا بھی جو موسم ایسا آ رہا ہے پانی بھر جاتا بلوں میں بلوں میں سے نکل کے گھر کے اندر پہنچتے ہیں اور چوہے کھانے کے چکر میں بھی یہ کیا کہتے ہیں کہ گھر کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو گھر کے اندر کیا ہے ساپ سپائی رکھیں سرکشت رکھیں کچرا چرا جبانا کریں جیسے اسٹور نم رہتے ہیں بہا پر کچرا رہتا ہے لوگ برسو بہا جاتے نہیں یہ سامان پھیکتے رہتے ہیں تو یسی جگہوں پر جیس کیا ہے ساپ جو ہے نا بہا پر پہنچ جاتے ہیں اور بہا پھر اپنا پھتانہ بنا دیتے ہیں بہا پر بھی پول دیتے ہیں ساپ جیسے گھرہ ہوگا ہے یہ جو ہے نا چھتوں کے اوپر چل جاتے ہیں ابھی جیسے ہم نے کیا کہتے ہیں کہ مکرونیوں سے پیسرے کھنٹ پہ سے گوہیرا پکڑا مطلب جیسے ابھی ہم نے ایک ساپ پکڑا تھا بہٹالین سے پکڑ کے لائے تھے اس نے جو ہے نا سولہ انڈے دے دیئے تھے اب اگر ماللوگوں نہیں پکڑا جاتا تو اس کالونی میں سولہ کوبرا نیٹ نکلتے پھر انہی سے پیر بنتے پھر ان کے کتنے پھر اور تیار ہو جاتے اس کے بات پھر میں نے ایک اور پکڑ کے لائے تھا تو اس نے بھی سولہ انڈے دیئے دوسرے نے تو اور پھر ایک اور میں نے اپی سرکالونی میں سے نیہا بن سال ہے جو جج ہے ان کے باتروب میں سے جو ساپ پکڑا تھا اس کو بھی پکڑ کے لے کے آیا اور اس نے دکان کے پام اندر ہی ہمارے دار بارہ انڈے دے دیئے مطلب یہ سمجھ لو کہ بیالیس چوالیس انڈے جو ہے ہمارے پاس دے چکا اگر یہ بھوکے پہ نہیں پکڑے جاتے تو یہ مان کے چلو کہ بہاں پر کتنے ساپ نہیں اترہ جاتے مطلب ان کو یہ ہے کہ گھبرانا نہیں چاہیے بس دیکھے رہا ہے نظر بنائے رکھے یا ہمیں فون کر دیں یا پھر جو کچھ بھی بیبستہ بنے اس کو بہار نکال لے گی بہار نکال دے اس کے لیے لمبے ڈنڈے سے اور اپنی سرکچہ بنائے رکھے آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں ہمیں تو یہ بہت سمائے ہو گیا ہمیں تلی ہاسپیٹل ہے اور بی ایم سی ہے یہاں پر انجیکشن موجود ہے بہران بہا پر پہنچنا چاہیے جھالکھوٹ کے چکر میں نہیں پالنا چاہیے پہلے ہاسپیٹل پہنچ جائے دوا ہو جائے اس کے بعد دوا ہو جائے دونوں کام ہو جائے تو بس سکتا ہے انسان اور اگر مان کے چلو اگر کسی کو ساپ کاٹ لیتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو تتکال جو ہے نا تلی ہاسپیٹل اور بی ایم سی پہنچنا چاہیے ہیرو ایچ ایف ڈیلکس سیلف اسٹارٹ مائی آر ٹیو بی ماں سہیت چار ہزار روپے کے باپ پر ڈسکاؤنٹ کے بعد اب ستتر ہزار پانچ سو روپے میں آج ہی اب ہیرو ایچ ایف ڈیلکس خریدیں